تو چلے شروع کرتے ہیں گاؤس پاک کی بیعت زنا سے بچا لیتی ہے گاؤس پاک کی بیعت گناہ کبیرہ سے بچا لیتی ہے اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کر لے ہم نے بیعت کو رسموں پر چھوڑ دیا ہے حقیقت کی طرف آنے کو تیار کون ہے ورنہ جو حقیقت میں مرید ہو گاؤس پاک کے مرید صرف وہ مرید نہیں ہے جو گاؤس پاک کے سلسلے والے ہیں اچھا جو ان سے محبت کرے سب گاؤس پاک کے مرید ہیں کہ ایک شخص جس کے ہاتھ پیر مفلو جو گئے تھے ہاتھ پیر پہ فالج ہو گیا تھا تو وہ دروازے پہ پڑا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا وہ شخص اندر ایک مرید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ پاپ دشاہ ہی کوئی نہیں سرکار آپ کے دروازے پہ جو شخص پڑھائے قابل رحم اس کی حالت ہے اس کو معاف کر دیں فرمایا کہ جا ابھی اس کی معافی نہیں ہوگی موہ آڑ کے بیٹھ جائے اس نے تکبر کیا کہ سرکار آپ اس کی سفارش کریں اس سے توبہ کی توفیق ملیں گاؤس پاک نے اپنے مرید سے پہچانتا ہے کون ہے نہیں یہ جو دروازے پہ پڑا توبہ توبہ کر رہا ہے پہچانتا ہے کون ہے کہ نہیں کہ یہ اپنے وقت کا عبدال ہے عبدال کیا مولا تو نہیں عبدال ہے عبدال عبدال کس کو کہتے ہیں سنو نہیں پتا بکریوں کے تھنوں میں دودھ عبدالوں کے صدقے میں آتا ہے آہا اناج عبدالوں کے صدقے میں اگتا ہے آہا امت کی آئیوی مسئبت عبدالوں کے صدقے میں ٹلتی ہے آہا عبدال ولایت کی وہ قسم ہے کہ اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے خدا دا ناجے قیامت قائم ہو جائے اور وہ عبدالوں میں سے ایک عبدال گاؤس پاک کی چوکٹ پہ پڑے ہوئے توبہ توبہ کر رہے ہیں ہاں لکھا بھائے فرمایا سرکار یہ عبدال ہے اور بیان کون کر رہے ہیں حضرت محبوب ایلائی بیان کر رہے ہیں اس کو فماید الفماد میں اور اولائے سنجر اس کو لکھ رہے ہیں کہ وہ عبدال چوکٹے گاؤس پاک پہ پڑا توبہ توبہ کر رہے ہیں کہا سرکار اس کا یہ حال کیوں ہوا فرمایا میری بیعدبی کرنے سے ہاں کانی تے کانی ہر چیزی کانی چال رہی ہے پائی جی فرمایا میری بیعدبی کرنے سے وہ کہا کیا بیعدبی کر دی وہ کہا کہ تین عبدال ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے تین عبدال ہوا میں اڑتے جا رہے تھے جیسی میری خان کا میرا مدرسہ آیا ایک عدب سے ادھر ہٹ گیا آئے صدقے دوسرا عدب سے ادھر ہٹ گیا آئے صدقے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کی خان کا آگئی لیکن یہ تھا عبدال اس نے سوچا کہ میں بھی ولی ہوں گوہ سپاک بھی ولی ہے تو پھر ان کی خان کا عدب میں کیوں کروں ایک ادھر ہٹا ایک ادھر ہٹا یہ جیسے اوپر گیا اس کو پٹک دیا گیا نیچے اور فرمایا کہ اس کا یہ حال ہو گیا صرف کب گوہ سپاک کی خان کا کے اوپر سے گزرنے کا نتیجہ یہ ہے زبان سے کوئی توہین نہیں کی زبان سے کوئی بیعت بھی نہیں کی زبان سے کوئی گستاخی نہیں کی بس ہم بھی ولی یہ بھی ولی ہم ان کی خان کا احترام کیوں کریں گوہ سپاک فرماتے پٹک دیا گیا احوال سلب کر لیے گئے ولایت دینا بھی گوہ سپاک کے ہاتھ میں ہیں اور دینے کا مقام تو اپنی جگہ ہے فرماتے دینا بھی میرے اختیار میں ہیں اور مجھے سلب الاخوال کی منزل ملی ہے یعنی ولایت دیتا بھی ہوں اور جس کی چاہتا انشین بھی لیتا ہوں مجھے سپاک کے لیے مجھے سپاک کے لیے مجھے سپاک کے لیے